کمیشن جو سپریم کورٹ کے انڈر ازادانہ بنانے کا اگلے چوبیس گھنٹے میں علان کر دے گی کیونکہ اب جو پاکستان کے سلامتی کے ادارے ہیں عسکری ادارے مطلب انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہیں کوئی اتراز نہیں کمیشن بن جائے جس کا واضح مطلب ہے کہ اس میں اگر کوئی کمیشن بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جس کا دوسرا مطلب ہے کہ یہ واقعی ایک اہم معاملہ ہے اس کا کمیشن بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو اب کمیشن بن جانا چاہیے ڈی جی آئیس پی آر کی سٹیٹمنٹ نے یہ واضح کر دیا کہ اب اس ایشیو کے اوپر کمیشن بنے کیونکہ دیکھئے صدر پاکستان جو آپ کی آمڈ فورسٹرز کے چیف آف کمانڈ ہے ہر لحاظ سے انہوں نے آلڈی خط لکھ دیا ہوا ہے چیف جسٹس کو یا پیچھے ذرا تھوڑا سا چھپ رہیے گا انہوں نے خط لکھ دیا آلڈی چیف جسٹس کو اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین ہیں سابق وزیر آزم ہیں وہ پہلے سے کمیشن بنانے کا جب وزیر آزم تھے اعلان کر چکے ہوئے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ امپلیمنٹ کر پاتے اس حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر یہ سائفر اصلی ہو تو شہباز شریف نے کہا تھا میں عمران خان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا سائفر تو اصلی پھر خود بھی مانا اسمبلی کے فلور پہ بھی مانا ان کی اپنی چیئر کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی مانا تو اب تو کوئی بات رہ نہیں گئی انہوں نے خود بھی کہا کہ ہاں مداخلت ہوئی آرمڈ فورسز بھی کہہ رہی ہیں کہ مداخلت ہوئی تو اب سوال یہ ہے کہ ایک تو مداخلت روکنی کس نے تھی اب کمیشن یہ فائنڈ آؤٹ کرے کمیشن یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرے کہ جب یہ سازش ہوئی اور اس کے بعد مداخلت ہوئی تو اس میں کون کون شریک تھا اب یہ ہم نہیں کہہ رہے اب آپ ڈاکٹر اشفاق حسن میں تدریس کے شعبہ سے رہا ہوں so ڈاکٹر اشفاق حسن is one of the phenomenal scholar in this country ڈاکٹر اشفاق حسن is one of those prominent scholars in this country جن کی سب عزت کرتے ہیں جن کا سب احترام کرتے ہیں وہ ہماری پوری حکومت کے زمانے میں he was one of the toughest critique on our government اور ہم نے اس کے باوجود انہیں رسپیکٹ کیا اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان ان کو اس کے باوجود invite کرتے تھے ان سے economy کے اوپر مشورہ لیتے تھے حالانکہ وہ ہمارے ناکت تھے تو آج ڈاکٹر اشفاق حسن ٹیلیویجن پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ٹیلیویجن پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں حالانکہ وہ ایک economist ہے نا وہ دفاعی تجزیہ نگاہ رہے ہیں نا وہ ہماری پارٹی کا حصہ ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں پورے آپ سب نے ان کی تنقید چلائی ہوئی ہے یہ ٹکہ سانی صاحب نے ٹکر چلائے ہوں گے ان کے ضرور انہوں نے کل کہا ہے کہ اب انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ سازش کی گئی ہے پاکستان کے خلاف کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کو ڈبویا جا رہا ہے معاشی طور پر ڈبویا جا رہا ہے پاکستان کو جس طریقے سے آزش کے ہو نہیں سکتا باپ کی جگہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں ایک درخت کو بھی آپ پانی دینا بند کریں تو اسے بھی چھ مینے لگتے ہیں خوشکونے میں بڑے درخت کو ہاں اس کی جڑوں میں زہر ڈالیں تو پھر وہ جلدی خوشک ہوتا ہے یہ پاکستان کی جڑوں میں میر جعفر میر صادق زہر ڈال رہے ہیں جو اتنی تیزی سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں میں چھوٹا پریسر کروں گا اس لیے میں نے کوئی اگلے مدے کے اوپر موو کرنا ہے میں اس پہ آپ سے بات کر لوں جو اگلا امپورٹن مدہ ہے وہ ہے انہوں نے ایک الزام لگایا سابق وزیراعظم پر ان کی اہلیہ پر پانچ ارب روپے رشوت لی ہے میں نے سابق وزیراعظم صاحب سے بات کی اور وہ خوشخبری میں نے یہ بتانی تھی کہ وہ پانچ ارب روپے مل گئے ہیں وہ جو رشوت لی تھی وہ پانچ ارب روپے مل گئے ہیں اب میں نے آپ کو اڈریس دینا اور آپ نے وہاں سے جا کے ریکاور کرنا ہے وہ پانچ ارب روپے آپ کے اسی کتری پھپے کے پاس پڑے ہوئے ہیں جس نے آپ کو اپارٹمنٹ لے کے دیئے تھے تو آپ نے اپنے اسی کتری کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اور اسے بتانا ہے کہ وہ والا پانچ ارب بھی وہیں پڑا ہوا ہے اٹھا لیں وہاں سے تو ایک تو میں نے آپ کو یہ اڈریس دینا تھا اب میں نے اس مدے کے اوپر بات کرنی کہ ہے کیا یہ ایک نئی یہ جو میر جعفر میر صادق ہے یہ نیا کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں ایک پراپٹی ٹائکون ہے ملک ریاض صاحب ان کا ایک مسئلہ چل رہا ہے این سی اے لنڈن کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینج کیا گیا کرپشن کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک ریاض صاحب نے این سی اے کو خریدا ہے یا مینج کیا ہے ظاہری بات ہے یہ کیس این سی اے کے پاس چل رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کہیں پہ بھی کوئی کرپشن ہوگی تو این سی اے تو اس میں انوالو ہوگا کیونکہ ان کی انڈر انویسٹیکیشن ہے اگر میں یہاں بیٹھ کے بھی پیسہ لوں گا تو این سی اے تو اس کو اس کی پروب کرے گا تو you are trying to tell us that you bought ان سی اے اور ملک ریاض bought ان سی اے so اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پچھلے دنوں ایک claim کر رہے تھے کہ ان سی اے نے آپ کو مجرم نہیں ٹھہرایا تو کیا پھر آپ نے بھی ان سی اے کو پیسے دے کے خرید لیا ہے تو میرا سوال ہے کہ کیا ان سی اے پیسے لے کے اپنے فیصلے چینج کرتا ہے اگر جواب ہاں ہے تو پھر یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر جواب نہ ہے تو پھر یہ والی بکواس نہ کیجئے دوسری بات یہ اپارٹمنٹ ملک ریاض صاحب سے خریدے ملک ریاض صاحب کے بیٹے نے خریدہ کس سے حسن نواز سے آپ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ حسن نواز کچھ نہیں کرتا وہ سٹوڈنٹ تھا اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے یہ آپ خود کہتے ہیں ہم نہیں کہتے حسین کہتے کاروبار کرتا ہے حسن کہتے ہیں ویلہ ہے ویلڑ ہے اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے وہ کچھ نہیں کرتا یہ آپ کہتے رہے ہیں تو حسن نواز کو کیا پھر اسی کتری پھپے نے پیسے دیئے تھے یہ اپارٹمنٹ لینے کے لیے میرے بھی پہنے ادھے کل سات سو ترتالی روپے آج کل ڈیزل پٹرول بہت مہنگا ہے مجھے بھی خدا کی قسم تنگی آ رہی ہے بے شرمو اگر ہم تم لوگوں کی طرح کے کرپٹ وزیر ہوتے تو آج ہمیں پریشانی نہ ہوتی دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جو پٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑے ہیں اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے جب میں گاڑی میں پٹرول ڈیزل کیونکہ ہم نے حق الال کے پیسے کے ساتھ یہ کرنا ہے تم لوگوں والا حال تو ہے نہیں تو اس لیے مجھے اب یہ بتائیں آپ کہ آپ کے حسن کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ تو کہتے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتا مہنگے داموں اس نے پراپرٹی تو ملک ریاض کا پیسہ دو نمبر آپ کے حسن کا پیسہ ایک نمبر وہ کیسے وہ تو ملک ریاض والا پیسہ ہی آپ کے پاس گیا ہوا ہے اسی نے قریدا ہے اگر یہ والا پیسہ گندہ ہے تو پھر تو آپ کا پیسہ بھی گندہ ہے اگر ملک ریاض نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ اس کے اندر شامل ہیں ساری ڈیل کے اندر تو آپ نے بھی گندہ کیا ہے کچھ شرم کر لو اگر یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں نے نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف کوئی سازشی بننی ہے شہباز شریف کے کہنے پہ تو کوئی خیال کر لو کیا کر رہے ہو اپنے لیڈر کو آپ بیزت کر رہے ہو تو پہلے تمہیں یہ بات کر دو تیسری بات یہ کی گئی کہ اس میں ایک ٹرسٹ کو زمین دی گئی یہ بات کی گئی کہ ایک ٹرسٹ کو زمین دے کے خان صاحب نے رشوت لے لی ٹرسٹ کون سا ہے بتا دیتا ہوں یہاں صحاوہ صحاوہ ہے صحاوہ سوری جہلم کے رستے میں صحاوہ ہے جو دوسرے ملک کے لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے مین اسلامبہ سے قریب ہی ہے وہاں پر ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے جس میں ہنڈر فیصد سو فیصد غریب بچے سکولرشپ پہ پڑھتے ہیں جیسے شوکت خانم ہسپٹل خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے اللہ ان کی زندگی دراز کرے خان صاحب کی لیکن شوکت خانم جو اگلے سو سالوں کے لیے بنا ہوا ہے اور وہ پبلک پراپرٹی ہے ٹرسٹ پراپرٹی ہے وہ پبلک کی ملکیت ہے ایسے ہی وہ یونیورسٹی بھی پبلک کی ملکیت ہے خان صاحب کی ان کی بیگم کی کسی کی ملکیت نہیں ہے وہ پبلک کی آپ کی اور میری ملکیت ہے وہ آپ کی اور میرے بچہ ہر غریب آدمی کی ملکیت ہے وہ یونیورسٹی وہاں غریب آدمی کا بچہ سو فیصد فری پڑتا ہے اگر اس کو کسی پراپرٹی کے بندے نے زمین دی ہے تو تو اس نے سواب کے لیے دی ہوگی اللہ میاں سے اس پر خان صاحب پہ کیا آسان ہے خان صاحب پہ کیا رشوت ہے اس کی آپ کل کو اپنی زمین قبرستان کے لیے وقف کرتے ہیں تو اس کا آپ کا اگر آپ کے اپنے گاؤں میں کرتے ہیں تو آپ کا کسی پہ آسان کیا ہے آپ نے اللہ کے لیے کی ہے آپ کسی سکول کو دیتے ہیں آپ مسجد کو دیتے ہیں آپ کالج کی زمین کے لیے دیتے ہیں تو آپ کے کسی پہ کوئی آسان نہیں ہے رشوت نہیں ہے یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اس لیے شرم کریں آپ خان صاحب سے فرا بی بی کا حساب مانگتے ہیں اور خود جب یہ آپ کا گنگلو جاتا ہے اندر یہ شہباز شریف یہ کہتا ہے میں اپنے بیٹوں کا جواب دے نہیں ہوں میرے بیٹے کاروبار کرتے ہیں میں ان کا جواب دے نہیں ہوں سیاست میں کرتا ہوں آپ کا یہ گنگلو جواب دے نہیں ہے اور خان صاحب جواب دے ہیں ہر اس شخص کے جو ان کو کسی بھی طرح سے جانتا ہے ایسے نہیں چلنا میار ایک رکھیں اگر تو خان صاحب نے بھی اپنے تمام جاننے والوں کے جواب دینے ہیں تو آپ کم از کم اپنے خونی رشتوں کے ہی جواب دے دیں آپ تو کہتے ہیں ان پر پاکستانی قانونی نافذ نہیں ہوتا کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے آپ تو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے ہم جواب دے ہی نہیں ہیں کیا آپ نے یہ کہے کہ نہیں پھر خاتون اول کی کے بارے میں دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں ایک باپ بیٹی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ جالی آڈیو ہے جو انہوں نے نکالی آج کال آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا کسی کی بھی آواز بنا کے نکال سکتے ہیں اور وہ اپس میں بات کر رہے ہیں خاتون اول کو ہم نے یہ کرنا ہے یہ انگوٹھی دینی ہے وہ دینی ہے تو پہلے تو وہ آڈیو جالی ثابت ہو گئی انہوں نے کہہ دیا ہے آپ کی علی امین سرجری کی بات کریں تو وہ بدتہذیبی ہے آپ کسی گریلو خاتون کے بارے میں باتیں کریں تو وہ بدتہذیبی نہیں ہے لوگوں کی گھر کی خواتین کو جالی طریقے سے چیزوں میں انوالف کریں گے اور ہم آپ کو یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم کو آبد شیرلی کی طرح ویزا لگا کے اسی دن باہر نہیں بھاگ گئے ہم یہاں آپ کے سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مریم اورنگزیب شہباز شریف کو بیٹھ کے کہتی ہیں کہ سب سے پہلے ان کے سپوکس پرسن شہباز گل کو اٹھا لیتے ہیں بی بی ابھی کے پی ہاؤس ہوں ابھی یہاں سے بنی گالا جانا ہے رستے میں جہاں دل کرتا ہے اٹھا لیں ہم تو اٹھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ نے یہاں سے جیسے مقصود چپڑاسی کو اوپر اٹھایا ہے وہ بھی کر لیں کیونکہ عزتوں اور ذلتوں کا مالک اوپر رب العمین ہے رزق کا مالک اوپر رب العمین ہے اور انسان کی زندگی موت کا مالک رب العمین ہے تو جو اللہ تعالی ہیں انہوں نے واضح بتا دی اگر آپ سے ڈروں گا تو یہ بھی شرک کروں گا پھر آپ کے بت کو بھی پالوں گا جو خان صاحب کہتے ہیں کہ بتوں کو نہیں پالنا اگر یہ رانہ سناولہ کے بت سے ڈروں گا تو پھر یہ بھی شرک کروں گا کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے سامنے جھکو صرف میرے سے ڈرو تو آپ سے اس طرح ہمیں ڈر نہیں لگنا آپ اگر لوگوں کی گھر کی خواتین کے اوپر بات کریں گے تو پھر آپ کی پلاسٹک سرجری کے بل باہر آئیں گے پھر جواب آئے گا اور وہ بل کس نے پے کیے اس کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے اگلی بات میں آخری کر دوں اور اس کے بعد میں آپ کے سوالات لیتا ہوں دو چیزیں صرف کوئٹ لی پنجاب میں جو تماشا ہو رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے جب حمزہ شہباز پہ بات آتی ہے بینچ ٹوٹ جاتے ہیں جب آتی ہے بینچ ٹوٹ جاتے ہیں تو فیصلہ کر لیں اس خاندان کو ڈپلومیٹک امیونٹی دے دیں ان پہ کوئی قانون کوئی چیزیں نافذ نہ ہو نہ کوئی مقدمہ ہو نہ ان کے بارے میں سنوائی ہو جو یہ کہیں وہ قانون ہے چلتے پھرتے بندے کو کہیں یہ اس کا گھر میرا ہے میرا ہے اس کی جائداد میری ہے میری عوضہ میرا ہے میرا ہے تو ان کو ایک امیونٹی دے دیں ڈپلومیٹک امیونٹی دے دیں کھلی یا انہیں بادشاہ بنا دیں ملکہ کام ختم ہو جائے دوسری بات کراچی کا الیکشن آپ کے سامنے ہے پی ٹی آئی جس ریس میں نہیں ہے وہ ریس نہیں ہے آٹھ پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہے جب پاکستان تحریک انصاف ریس میں نہیں ہے تو آپ کو نظر آئے گا وہ ریس ریس نہیں ہے یہ سمجھ جانا چاہیے سب کو گدوں کو اگر آپ دھوڑائیں گے گھوڑا اس میں نہیں دھوڑے گا وہ ڈربی ریس نہیں ہوگی وہ کھوتا ریس ہوگی سو جنہوں نے بھی یہ کھوتا ریس سجائی ہے اللہ ان کو مبارک کرے لیکن آپ یقین کریں کھوتے گھوڑوں سے دھول زیادہ اڑاتے ہیں دھول آپ پہ پڑ رہی ہے خدا رہا اس کی فکر کیجئے اگلی بات میں کرتا ہوں جو ایکانومی کے حالات ہیں ایکسپورٹس یہ کچھ بری خبریں آپ کو دینے لگاؤں لیکن آپ کا حق ہے آپ کو پتا لگے ایکسپورٹس آپ کی دس پرسنٹ نیچے چلی گی ہے اوورسیز پاکستانی اپنا کانفیڈنس لوز کر گئے ہیں وہ پیسے نہیں بھیج رہے پچیس فیصد آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ نیچے چلی گئی ہے ان کا قصور نہیں ہے انہیں پتا ہے تھے چوڑ تھا گا گئے ان کا کیا پتا کب ان کے ڈالر پکڑ لیں جیسے پہلے انہوں نے پکڑ لیں اور نہ دیں لارج سکیل منفیکچرین جو بہت امپورٹن ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے وہ آپ کی تیرہ پرسنٹ نیچے چلی گی ہے منت آن منت بیسز پہ موڈیز نے ڈاؤن گریڈ کر دیا روپیہ آپ کا تیس روپیہ سے نیچے چلا گیا ہے تیس روپیہ سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے صرف روپیہ نیچے ہونے کی وجہ سے چار ہزار اروب روپیہ کا کرزہ آپ پر ایکسٹر چڑ گیا ہے میں کرزہ لینے کی بات نہیں کر رہا صرف ڈی ویلویشن ہونے سے بجلی ابھی مہنگی ہوگی جب بل آئے گا آپ کو پتا چلے گا پیٹرل پچاسی روپے ہو چکا ہے ڈیزل ایک سو پندرہ روپے مہنگا ہو گیا ہے تو یہ ہے ایڈمسٹریٹر کی باتیں ہمیں بتایا جاتا تھا بیسٹ ایڈمسٹریٹر ہے ایڈمسٹریشن آپ نے دیکھ لی آپ نے سب کچھ دیکھ لیا اس سے نکمہ تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی پاکستان کے اندر کسی بندے کو بنا دے اس سے نکمہ کوئی بندہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا نکمہ ترین بندہ بنا دے تو وہ ان سے بہتر فیصلے کرے گا جو کچھ ہو رہا ہے ایک اور بات کل ایکسیڈنٹ ہوا دانیال صاحب کا اللہ انہیں شفاہ دے اللہ انہیں بہت جلدی سے احتیاب کرے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں مجھے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا وپ لیش سے میں دو تین ہفتے تو مجھے یاد ہے بہت سارے نون لیگ کے لوگ اس کا مزاق اڑاتے تھے میری دعائیں کہ اللہ انہیں محفوظ رکھے کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہ ہو اور آخری بات میں یہ کروں گا دوبارہ کمپلیٹ کروں گا کہ اب کیونکہ ڈی جی آئیس پی آر صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ کمیشن بن جانا چاہیے اور انہیں کمیشن پر کوئی اطراز نہیں ہے تو اس لیے فوری طور پر ہم یہ سمجھنے کے بڑا خوشائند بیان ہے اس پر فوری طور پر کمیشن بننا چاہیے اور ایک اور جو اس خلقت نے ایک اور جو ماجرہ دیکھا جس پہ سارے حیران ہو گئے ہیں وہ ماجرہ یہ ہے کہ اب مریم صفدر ڈی جی آئیس پی آر کی سپوکس پرسن بنی ہوئی ہے یہ پاکستان کے ساتھ یہ حادثہ بھی ہونا تھا کہ مریم صفدر آخر کار ڈی جی آئیس پی آر کے لیے سپوکس پرسن کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے مریم صاحبہ ایسا نہ کریں پاکستانی افواج کے خلاف آپ کی سازشیں پرانی نہیں ہیں ڈان لیکس ہوں یا میمو گیٹ میں دوسرا ٹبر آپ کے ساتھ جو ملا ہوا ہے وہ ہو سب کچھ سب کے سامنے ہے کیا کچھ ہوا ہے اس لیے پاک فوج کی ترجمانی آپ نہ کریں تو بہتر ہے پوری قوم جانتی ہیں آپ اس فوج سے کتنا نفرت کرتی ہیں آپ اس فوج کو کتنا نقصان پہنچانا چاہتی ہیں اور آپ یہ بہت دفعہ کیا بھی چکی ہیں آپ نے کوئی دل میں نہیں رکھی ہوئی یہ باتیں اس لیے آپ یہ جھوٹی ترجمانی نہ کریں آپ کسی اور کو دھوکہ دے سکتی ہیں ہمیں نہیں دے سکتی ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہوا ہے اور ہمیں سب کچھ پتا ہے لیکن آپ کی یہ ترجمانی کرنا اس بات کو بہت امپورٹنٹ دیتا ہے کہ جو آپ کے بیرونی آلہ کار ہیں انہوں نے جو آپ کو سکرپٹ لکھ کے دیئے ہوئے آپ اس کی اوپر کتنا بہترین چلنے کی کوشش کرنی ڈاکس صاحب یہ بتائی گا کہ خان صاحب نے کمیشن تشکیل دیا انہوں نے بھی نومینٹ کیا ان کی جانب سے ریفیوزر آنے کے بعد دوبارہ کمیشن کے لیے کوئی نام نہیں سامنا ہے کیوں نہیں آیا دوسری چیز خان صاحب کو ساتھ تاریخ کو یہ سائفر جو ہے وہ مل گیا تھا ستائیس تاریخ کو جائے گا انہوں نے جلسے میں وہ لہرائیا یا دکھایا ان بیس دنوں میں آپ وہ حدیر اعظم تھے کیا ایجنسیوں کے ساتھ کمیشن میں خان صاحب کے جو اعتاصے ہیں چیک روڈر پر بڑھ گئی ہیں جبکہ ان کا کوئی بزنس بھی نہیں ہے وہ کہتے رہے ہیں کہ ان کا اس تختار میں گتار نہیں نہیں تھا دیکھیں دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو آپ نے سائفر کی بات کی سائفر کی بات جو میں نے پہلے بھی آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ جو سائفر تھا وہ سب سے پہلے تو فورن آفس سے چھپایا گیا سب سے پہلے فورن منسٹر سے چھپایا گیا آپ یہی سے سمجھ دیجئے اس کے بعد جب وہ خان صاحب کے اس پاس آیا تو خان صاحب نے امیجیٹلی مقتدر حلقوں سے اس کے اوپر بات کی اس کے اوپر پھر یہ کہا گیا کہ اس کو OIC تک روک لیں اس سے ایک برا عمد جائے گا ہمارے ریلیشنشپ خراب ہوں گے اس سے OIC متاثر ہوگی اور OIC کے فورن بعد خان صاحب پبلک میں لے آئے تو اس میں بڑی واضح ٹائم لائن ہے اور وہ خان صاحب نے کس سے بات کی اسے کی دیشنگ نیستہ دیشنگ کسی سے خان صاحب، دیشنگ کسی بن خان صاحب دیشنگ کسی پیوز نہیں جائے ہمارے ریشنگ کسی قناتی ہے تیروشنگ کسی پیوز نہیں گیا اس پرید کسی پیوز Blog دیشنگ کسی پیوز نیستہی کو انتظر کے انتظر آپ دیشنگ کسی پیوز رای شرز تک روی شد کی محالے رأسی جائے گیا جاتا یہ سایفر موسیقی